اسلام علیکم سلام نمستے سریعہ کال ویڈیو دیکھنے والے سب کے لئے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں ہش رہیں شاد رہیں عباد رہیں اور ہمارے سینل پر اپنا پیار دکھاتے رہیں آج کی ویڈیو اور اس کا ٹائٹل ہے اس کا ٹائٹل ہے پاکستانی اولمپک پلیس ہولڈ انیا فلیک بہت بڑی بات ہے بہت زبردست بات ہے جی بہت بڑی بات ہے دیکھتے ہیں ویڈیو اگر اس ویڈیو کو براہمارا پین نہیں جانا جائے بھارت نے رویوار کو پہلیس وی چیس اولمپیار میں اتحاس رچ دیا بھارت نے پہلی بار ایسا کیا ہے اتحاس میں جب ویمنز اور اوپن کٹیگری میں بھارت کو گولڈ میڈل ملا ہو پاکستانی سٹوڈنٹ بھی اپنی جان بچانے کے لیے انڈیا کا جھنڈا اٹھا کر پاکستانیوں کے عادت جلنے کی انڈیا سے انڈیا کے لوگوں سے جلنے کی عادت ہے ہندووں سے جلنے کی عادت ہے اب تم لوگوں سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں اپنا نام روشن کر رہے ہیں میرے بھی بچوں کے سکول میں سب سے نمبر ون جو بچہ ہے وہ انڈیا ہے انڈیا ہے اور ہندو ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ ہماری نیشنل سپورٹ ہے تو ایسا نہیں ہے ہاکی بھی نہیں ہے موب لنچنگ is the national sport of Pakistan کیونکہ اگر آپ مدرسے والی ایڈوکیشن دیں گے اگر آپ عجیب عجیب باتیں سکھائیں گے کافر کفر منافق عجیب عجیب چیزیں میں باتا نہیں کس ٹائپ کی باتیں ہیں یہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتی تو یہ سب باتیں وہ انڈین جو عورت ہے جو ہندو عورت ہے اپنے بچوں کو نہیں سکاتی ہے وہ عورت وہ پڑھائے لکھائیں میں دہان رکھا ہے نفرت اپنے بچے کے دل میں ڈالا نہیں اگر نفرت ڈالتی وہ اپنے بچے کے دل میں وہ نمبر ون نہیں ہوتا سکول میں ایزا پاکستانی سننے کے بعد کیا کہیں گی کیسا لگ رہے آپ کو جب کوئی فسا ہوتا ہے کسی سیٹویشن میں تو اس میں سے نکلنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے ہمارے سٹوڈنٹس جو وہاں پہ فسے ہوئے ہیں وہ ان کے پیرنٹس کے ساتھ کافی سٹوڈنٹس کا مطلب رابطہ ہی نہیں ہے ان کے پیرنٹس بہت پریشان ہیں سٹوڈنٹس ادھر فسے ہوئے ہیں ہم لوگ چاہے جتنے مرضی کانفلیکس ہو پاکستان انڈیا کے لیکن جب کہیں باہر اپنے ملکوں سے باہر وہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کی یہ دشمنی ان کے کانفلیکس دور ہو جاتے ہیں وہ ایک بن کے رہتے ہیں تو اگر وہ یوز کر کے انڈیا کا فلاگ وہ نکلنے کے کوشش کر رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے سٹوڈنٹس انڈیا سٹوڈنٹس کو یا انڈیا انڈیا کو کوئی جو ہے اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ میں جانتی ہو کہ بچے ساروں کے ایک جیسے ہوتے ہیں تو اگر وہ اس طرح کر کے نکل رہے ہیں تو اچھی بات ہے وہاں سے بس کسی طرح نکل جائیں بعد میں دشمنیاں دیکھی جائیں گے جو لگتی ہیں وہ لگتی رہے ہیں سر ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے آج اسی دشمن ملک کا جھنڈا ہمارے کام آ رہا ہے یوکرین سے ہمارے سٹوڈنٹس کو نکالنے کے لیے یوکرین میں ہمارے فرسے ہوئے سٹوڈنٹ انڈیا کا جھنڈا اپنی جان کو بچانے کے لیے وارڈر کروس کرنے کے لیے کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کلیر کٹ کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک نہیں ہے ہم نے آپ کو اخذ کر لیا کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے دشمن تب ہی بنتا ہے وہ جب آپ اپنے مائنڈ میں بٹھاتے ہیں آپ کے ایکس اور ان کے ایکس ایکول بیہیو کریں جب وہ اگر کچھ گلت کر رہے ہیں تو آپ ان کو بہتر کرنے کے لیے کچھ بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں چیزیں چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں سیکنڈلی جو آپ کا مین کویسٹن ہے کہ یوکرین کے حوالے سے کہ انہوں نے جھنڈا یوز کیا ہے اچھے شہری بنے ایک گوڈ سٹیزن کا رول پلے کرے پاکستانی اور تاکہ پاکستان کا نام بھی بہتر ہو اس میں یہ کومن سنس کی بات آپ نے بولی ہے مگر کیونکہ ایسی عوام کو آپ نے یہ کومن سنس کی بات بولی جس کے پاس کومن سنس ہے ہی نہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بہزتی ان لوگوں کی ہوتی جنگی کوئی عزت ہو پاکستانیوں کی کوئی عزت نہیں پوری دنیا میں کہ ان کو کوئی اتنے یعنی میں کیا بولوں کہ بہزتی یعنی جتنے بھی بہزتی کرو کم ہے کیونکہ ان لوگوں کو شرم والی کوئی چیز ہی نہیں ہے کوئی شرم ہے یا ہے ہی نہیں کوئی credibility نہیں ہے کوئی عزت نہیں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی تمیزدار عزت والا انسان اس کو شرم آئے یار کہ اوہو بدنام کتنا ملک ہے ہم ایسے کچھ کرتے ہیں کہ نام روشن کریں نام روشن پاکستان کے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اور اس ملک کو بدنام کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اگن جاہل قسم کے لوگ یوکے میں آگئے ہیں اور ویسٹر ملکوں میں جو اس لائک بالکل بھی نہیں تھی کہ یہاں پر آئیں اور یہ لوگ فراڈ کر کے ہی آئے ہیں کیونکہ پاکستان کے لوگ تو ہیں مشہور پوری دنیا میں فراڈ کرنے میں اور فراڈ کر کے یوکے آگئے اور پھر یہاں پر گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں غلط فہمی کہ کوئی پکڑے نہیں جائیں گے جہاں بھی یہاں پر پکڑے جاتے بھی ہیں تو اپنے خود کے ہی ملک کا نام بدنام کرتے ہیں مگر سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ جن پاکستانیوں نے برا کام نہیں کرا جب ان کو پتا چلتا ہے کہ اس انسان نے برا کام کرا ہے وہ یہ نہیں بولتے دوسرے لوگوں کو یہ نہیں بتاتے لوگ اندھے نہیں ہیں ان کو نظر آ رہے ہیں چلو اس نے تو غلط کام کرا ہے اس بندے مگر یہ جو باقی کے سارے لوگ ہیں یہ تو بولی نہیں رکھے غلط کرا ہے یہ تو الٹا پردہ ڈال رہے ہیں یہ نہیں یہ تو سب ملوے ہیں تو پردے ڈالنے بند کریں خدا کے لئے سب سے پہلی چیز تو اپنے خود کو پہلے اجیوکیٹ کریں اگر آپ خود اپنے آپ کو دماغ کھولیں گے آپ اپنے بچوں کو کیسے کائیں گے اب جیسے میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ کافی پاکستانیوں کی عادت ہے جلنے کی انڈیا سے انڈیا کے لوگوں سے جلنے کی عادت ہے ہندووں سے جلنے کی عادت ہے اب تم لوگوں سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں اپنا نام روشن کر رہے ہیں میرے بھی بچوں کے سکول میں سب سے نمبر ون جو بچہ ہے وہ انڈین اور ہندو انڈین ہے اور ہندو ہے وہ نمبر ون ہے وہ پڑائے میں پورے سکول میں مشہور ہے کہ یہ ماں باپ نے اچھی تربت دیئے تو باقی کے جو لوگ ہیں جو انگریز ہیں اور کالے اور مسلمان بھی سب چاہ رہے ہیں کہ بھائی ان کا بچہ اس بچے سے دوستی رکھے کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ ہمارا بچے بھی بن جائے گا وہ نہیں بڑے گا کیونکہ اگر آپ مدرازے والی ایڈیوکیشن دیں گے اگر آپ عجیب عجیب باتیں سکائیں گے کافر کفر منافق عجیب عجیب چیزیں پتا نہیں کس ٹائب کی باتیں ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی تو یہ سب باتیں وہ انڈین جو عورت ہے جو ہندو عورت ہے اپنے بچوں کو نہیں سکاتی ہے وہ عورت وہ پڑھائے لکھائیں میں دہان رکھا ہے نفرت اپنے بچے کی دل میں ڈالا نہیں اگر نفرت ڈالتی وہ اپنے بچے کی دل میں وہ نمبر ون نہیں ہوتا سکول میں تو پاکستانیوں سے یہی امید ہے کہ زیرو ہی رہیں گے کچھ کرا ہے نہیں مجھے اتنی شرم آتی ہے بول کے یار میرے ماباپ پیدا ہوئے کیوں پیدا ہوئے پاکستان میں میں مزاق نہیں کرے میرا رونے کا دل چاہتا ہے کہ میرا وہ لنک بن کے حالا کہ نہ میں پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں نہ میں پاکستان میں رہی ہوں بس تھوڑی دو تین دل کافی تفہاں چلو میں گئی ہوں پاکستان وچپن سے مگر اس کے علاوہ میرا کوئی پاکستان سے نہ تعلق ہے نہ کوئی مطلب ہے نہ میں پسند کرتی ہوں پاکستانیوں کو بلکل بھی مجھے پسند نہیں پاکستان کے لوگ اور میرے خود کی بھی رشتدار ہیں پاکستانی میں کوئی انگریز تو ہوں نہیں مگر مجھے بلکل بھی امپریس نہیں ہوئی ہوں پاکستانیوں سے اور شرم آنی چاہیے اب شرم نام کی چیز ہے بھی آپ لوگوں میں یا نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا کو یہ ہی لگتا ہے کہ نہیں ہے اور مجھ جیسے بچے جو یوکے میں پیدا ہوئے ہیں جو امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں جن کے ماباب پاکستانی ہم لوگوں کو شرم اٹھانی پڑی یہ تم لوگوں کے وجہ سے شرم آنی چاہیے اچھا ایسے کوئی کیسز بھی آپ نے دیکھے ہیں کہ پاکستانیوں نے اپنی آئیڈی وہاں پر ہائیڈ کی ہے یا کسی نے اگر پوچھا ہے تو انہوں نے کہ ہم انڈین ہیں یا اپنے وہ بزنس جو ہیں وہ انڈین نیم سے وہ چلا رہے ہیں کچھ مجھے پتا چلا کہ کچھ پاکستانی ریسٹورنٹ ہیں وہ اس طرح کے نام رکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ کوئی انڈین چلا رہے ہیں اس طرح کی وہاں پر آپ نے کچھ چیز دیکھی ہے انہوں نے کچھ حرکتیں ہیں لوگوں نے ایسی کری ہیں اور کری ہیں اس طرح کی حرکتیں مگر بات یہ ہے کہ بہت جلدی انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ انسان آپ کو نہ آپ کو انڈین بول رہا یا ہندو بول رہا مگر یہ نہیں ہے کیونکہ حرکتیں وہی پاکستانیوں والی ہیں تو اپنے اپنی جو ہے رنگ جب وہ دکھاتے ہیں تو اپنے آپ کو بولنے کچھ بھی وہ نظر آ جاتا ہے یار یہ تو یہ پاکستانی ہے یا تو یہ تو ایسا ہے تو اس طرح کی چیزیں اگر پاکستانیوں کو کرنی پڑ نہیں ہیں تو پہلے بیٹھ کے آپ سوچیں کہ ایسی کیا شرمناک حرکتیں ہیں پاکستانیوں کی کہ یہ سب آپ کو یہ سٹیپ اٹھانا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا نام ایک طریقی سے بدلنا پڑ رہا ہے اگر آپ سودھر جائیں تو اتنا اچھا ہوگا کیونکہ لوگوں کو پتا ہے آپ کون ہیں آپ کچھ بھی جھوٹ بولیں لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کون ہیں بھئی اگر بات کی جائے جو انہوں نے شروع میں بات کی ہے اس ویڈیو میں کہ پاکستانیوں نے انڈین فلیگ لے کے یوکرین سے نکلے تھے تو واقعی یہ ہوا تھا یہ میں نے بھی سنا تھا تو اسی طرح یہ پاکستان جو کہ لو کہ پوری دنیا میں جو رسپیکٹ ہے وہ بہت ہی کام ہے ہمارے جو کردار ہیں ہمارا یہی کردار ہے کہ ہم نے دوسرے سے بیک مانگنی ہوتی دوسرے ملکوں کے سہارے ہمارا ملک چار رہا ہے تو جیسے ہمارے ملک کا حالات ہم نے خود بنائے ہیں ہمارے حکمرانوں نے جو حالات بنا دیئے تو یہی ہے کہ رسپیکٹ تو نہیں ہے دس رسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ ہی بنتی بن بن گئی ہے ہماری اس وجہ سے ہمارے جو پرچم یا ہمارے جو پاسورٹ گیا ہے اس کا کوئی خاص رسپیکٹ نہیں رہی ہے جس وجہ سے پھر ہم ہمارا پرچم لے کے کو نکلتے تو انہیں کافی مسائل کریٹ ہوتے اور انڈیا کا اگر فلیگ کی بات کیجئے یا انڈیا پاسورٹ کی بات کیجئے تو بہت رسپیکٹ کی جاتی پوری دنیا میں تو بہت اچھی بات ہے اپنا ہمارا تو پڑوسی ہے بہت زیادہ پاکستانی ابھی جو ہے نا سوشل میڈیا کے اس وجہ سے انڈیا سے نفرت کم کرتے ہیں ابھی انڈیا کی مخبت ہے اب آئی روز دیکھتے ہیں پاکستانی لوگ اپیشیڈ کرتے ہیں نظر آتی ہیں کچھ لوگوں میں اپیشیڈ کرتے ہیں کم ہو چکی ہے اسی وجہ سے کہ وہ سوشل میڈیا ہے اور ان کی حرکتیں بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری حرکتیں وہ جو دیکھتے ہیں ہم کو بہت برا لگتا ہے کہ یہ پاکستانی ایسے کام کیوں کہا رہے ہیں اور ہمارے جو پاکستانی اپنے پاکستانیوں کے حرکتیں دیکھیں تو میں کہتا ہوں تنگ ہو جائیں پاکستان کے نام سے جیسے یہ ہوئی ہوئی ہیں کیونکہ نا نا پاکستان کی حرکتیں دیکھیں ہوئی ہیں اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو آپ مجرم مانتے ہیں اگر اس کا ساتھ دیں تو آپ مجرم ہیں کیونکہ وہ مجرم ہے تو اسے پھر پکڑوائیں اس کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس کے بعد کوئی دوبارہ ایسا کام نہ کرے تو اس درے کہ یار ایسا کریں گے تو ہماری یہ سزائے ہم ڈرتے ہیں ان سے کیونکہ آپ غیر ملک میں ہیں اگر آپ اس کو بچوا لیتے ہیں تو دوسرے بھی اشیار ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے لوگ ہیں ہمیں بچوا لیں گے ایک بچ گیا تو مطلب لوگ اور تکڑے ہو جاتے ہیں اور میں نے دبائی میں رہ کی ایک چیز سیکھتی کہ وہاں پہلی غلطی پہ ہی سزا دی جاتی ہے اگر آپ کا ٹریک کا قانون وائلنس کیا ہے تو پہلی غلطی پہ ہی آپ کو چلانے دیتے ہیں کہ آپ نیکس وہ غلطی کرنے سے رک جاتے ہیں اور آگے بھی آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اسی طرح جیسے پاکستان کا ایک ویڈیو میں نے کی تھی لہور کے قریبی گاؤں کا ایک لڑکا تھا اس نے میرے خالے لندن میں یکیس جگہ پہ ایک لڑکی چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ غلط ریلیشن بنایا اور وہ جب پکڑا گیا تو اسے ان دنوں میں اس لڑکی کے ساتھ وہ مطلب ملکات کرنے والا تھا اور اس کے ٹائم ڈیسائیڈ ہو گیا تھا اور وہ بچی جو ہے نبالک جے بھی تو پلیس نے پکڑ لیا وہ ویڈیو میں نے دیکھتی ہے بہت زیادہ پاکستانیوں نے دیکھتی ہوگی اور پیچھلے دنوں ہم نے جو کی ہے جیپان کی ویڈیو کی تھی ہمارے اسی چینل میں پڑھی ہوئی ہے کہ جیپان میں ایک بندے نے لڑکی کے ساتھ بجو کیا وہ بھی ہمارا پکڑا گیا اور اس لڑکی کو سکول سے وہ آ رہی تھی اس کو ایک جگہ پہ لے کے جات کے اس کے ساتھ غلط کا حرکت ہی کی تو یہ پاکستانیوں نے اپنا بہیوئر ایسا بنایا تو لوگ بات کر رہے ہیں انہوں نے جو غلط باتیں بہت زیادہ سخت بھی کر رہی ہیں کوئی باتیں ایسی تھی جو صحیح بھی ہیں اس طرح ہے کہ واقعی پاکستانیوں نے اپنا بہیوئر خود غلط کی ہے تو لوگ بات کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ بھی میں ان کی کہیں نہ کہیں اب شیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو نیگٹیوٹی بہت زیادہ سکھا دی بچوں کو کیا بہت ضرورت ہے کہ یہ سکھایا جائے کہ ہندو کافر ہوتے ہیں یہ مطلب ایسی باتیں جن کا ان کے بچپنے سے کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ بچپن میں ہی اگر آپ نیگٹیوٹی سکھا رہے ہیں بچپنے میں آپ اس کا بہیوئر غلط کر رہے ہیں تو آنے والے وقت میں کیا بنے گا جو سکھایا ہوئی تو بنے گا تو ہمیں یہ کافر ہے یہ کنٹری غلط ہے تو ایسی باتیں سکھانے کی کیلورت ضرورت ہے آپ اسے سکھائیں نا اپنے جو ریلیجن ہیں اپنے سلام کی باتیں سکھا لیں اچھی اور اس کے بعد اگر آپ دوستی کے پریفر کرنے سکھائیں کہ دوستی کرنے سے پیار محبت بڑھتی ہے آپ کا ریلیشن لوگوں میں آپ کا کہہ دار بڑھے گا اچھی باتیں سکھائیں نا ایسی بات کیوں سکھا رہے ہیں جس سے نیگٹیوٹی جس سے کہہ لوگے ہم معاشرے پورا معاشرہ جو ہے نا پاکستان اس کے پاکستان جو معاشرہ بن چکا ہے اس کے لوگوں کا ابھی شیئر نہیں کرتے میں ایک مثال دیکھیں بات کر دے دوں ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں ہمارے گاؤں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں بیت باؤ بوت کیا جاتا ہے تم چھوٹی ذاتی کے ہم بڑی ذاتی کی ہیں تو یہ کس نے یہ ماں باپ یہ ہمارے کلچر نے سکھا دیا ہے جس کی وجہ سے لوگ ادھر اٹریکٹ ہوتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں اتنی کو نفرت بات چکی ہے کہ ہماری جو مسجدی ہیں نا ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں وہاں بھی نفرت کا ایک کہہ لو کہ ان سر نظر آتا ہے ہر کوئی جو ہے نا چھوٹی ذاتی والے کو اس طرح دیکھے گا غصے سے کیا یہ بھی نماز پڑھنے میرے ساتھ کھڑا کہ نماز پڑھے گا یہ بیت باؤ ہم نے یہاں خود دیکھا ہے اپنے مسجدوں میں دیکھا ہے اپنے کلچر میں دیکھا ہے تو لوگ اگر بات کریں تو گصہ نہیں کرنا چاہیے یہ کہیں نہ کہیں حقیق ہے جو دیکھا جائے تو پاکستانی جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ انڈین ہے وہ کافر ہے تو یہ جب بہت لوگ جاتے ہیں وہاں پہ جب مزدوری کرتے ہیں وہاں پہ جو کام کرتے ہیں ان کو جو سیلری دیتا ہے اس کو بھی کہا کریں کہ یہ حرام ہے کیونکہ وہ بھی ایک نان مسلم ہوتا ہے کوئی نان مسلم ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کے لئے حرام ہی ہے ایک طور پہ اگر اپنے اپرات آپ نے پا لیا تو پھر اس سوچیں زیادہ پھر آگے چلے جائیں لیکن اگر دیکھا جائے انسان جو اپنے کردار سے پچانا جاتا ہے جو ہمارے کردار ہیں ہم اس سے پچانے جاتے ہیں وہاں پہ اور کتنے بھی ہم کہہ لیں کہ ہم ریڈین ہیں ہم وہ ہیں وہ ہیں ہمارا کردار ان جیسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پوسٹیوٹی کو پھلاتے ہیں اور ہم نیکٹیوٹی کو لے کے چلتے ہیں ہم اسے پھلاتے ہیں آگے اور دیکھا جائے جو انہ نے بتایا ہے کینیون جو لڑکا ہے وہ منکہ اچھا پڑھ رہا ہے وہ فرسٹ آتا ہے وہاں پہ دیکھا جائے تو دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھو اس کے ساتھ مجھے انٹیلیجنٹ ہو جاؤ گے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس بچے کی منٹ جو ہے وہ چینج ہے وہ نہیں دیکھتا کہ یہ ٹیچر جو ہے یہ مسلم ہے یا یہ ٹیچر جو ہے وہ کرسٹین ہے یہ ٹیچر جو ہے اس کے ساتھ میں نے بات نہیں کرنی تو ایسی چیزیں ہونے ہی رکھتے لیکن جو ہمارے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ انڈیان ہے تو وہ میں ساتھ بیٹھے انڈیان ہے تو میں اس کے ساتھ بھی نہیں بیٹھو گا میں اس سے دور رہا ہوں گا وہ ایسی میں پڑھا رہتا ہے اور اپنی پڑھائی کو چھوڑ کے وہ ایسی دماغ میں رہتا ہے کہ وہ اس سے میں نے دوستی نہیں کرنی وہ انڈیان ہے وہ اس سے دوستی نہیں کرنی وہ کرسٹین ہے تو ایسی میں پڑھا رہتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ ہم نے پڑھائی لکھائی کر کے اپنے ملک کا نام روشن کرنے ہم نے آگے بڑھنے بلکل جو پاکستانی نام روشن کرتے ہیں وہ تو آج دیکھے ہی جا رہے ہیں بلکل وہاں پہ جاتے ہیں اور جو کارنامی کرتے ہیں تو پاکستان کا نام روشن ہے اور اسلام کا بھی نام روشن ہے کیونکہ پاکستانی جو ہے وہ مسلمی ہے ظاہری سے بات ہے تو وہاں جا پہ جب یہ ایسے کام کرتے ہیں تو وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں ہم پاکستان سے ہیں تو اس لئے ہمارے پاکستان کا کریکٹر بھی خراب ہے بہت پہلے سے یہ ہمارے حکمرانہ نے بھی کیا ہے لیکن جو اسلام کا کریکٹر ہے وہ بھی یہی خراب کر رہے ہیں یہ جو پکڑے گئے ہیں جیلوں میں سب سے زیادہ جو ہیں مسلمی پکڑے گئے ہیں اور سب سے زیادہ غلط کام کرنے والے بھی یہی مسلم ہیں اور جو کہتا ہے کہ مسلمی ایسے نہیں ہیں وہ مجھے بتا سکتا جو ملک جن کو سزاہ موت ملی ہیں سعودی عرم میں ملی ہے ملک روہ پاکستانی مسلم کوMEmlی ہے سزاہ موت میں ملی ہے ہاں دیکھا جابحہ نائیتی اپرسنٹ مسلم پاکستان کے تھے جن کو سزاہ موت میںdہ تو دوسری دیشوں کے آس پہ دیکھ دئم رہے ہیں دوسرے دیشے تھے تین پسٹ مسلم کوraction ملی ہے ایسا دیکھ تو ہمارے پاکستان کے باقی دو تفیصد اگر وہاں پہ آپ عبادت بھی نہیں کرتے سعودی عرب میں تو عبادت ہی ہے مدینہ مکرمہ مکہ مکرمہ ایسی جگہ پہ عبادت گاؤں ہیں تو وہاں پہ آپ عبادت نہیں کرتے وہاں بیچوریاں چکاریاں ایسی چیزیں کرتے ہیں بیک مانگتے ہیں وہاں جا کے تو پھر رونانہ پکڑ نہیں ہے آپ کو کیونکہ وہ بھی مسلم کلچری یا وہاں پہ مسلم ہیں تو آپ کو آسانی ہونی چاہیے وہاں پہ لیکن آپ وہاں پہ آسانی نہیں آپ خود وہاں درد بن جاتے ہیں وہاں پہ جب بیگ مانگتے ہیں گاڑیاں روکتے ہیں تو وہ بھی آپ سے تنگ آکے آپ کو جیلہ میں ڈاگتے ہیں بلکل اگر دیکھا جائے تو جو انڈین بچے کی بات کی جا رہی ہے تو کس وجہ سے ماں باپ نے اسے اچھی تعلیم دیا اور نیگٹیوٹی نہیں سکھائی اور جو انہوں نے سکھایا ہے کہ سب کو ریسپیٹ کریں وہ دیکھیں وہاں پوری جو سکول ہے اس میں اس کو کہلو کہ ایک لگ مقام ملا ہوا ہے کہ سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے والدین نے ایک اچھی تعلیم یا ایک اچھا اسے کہلو کہ بچپن میں سکھایا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو ہے نا کردار سامنے آ رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو کتنی مسائل ہیں جو مسلمانوں نے خود جو ہے نا ان کو بڑھایا ہے تو یہ ہی ہے کہ ہم خود اس چیز کو بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں اگر ہم اپنی سوچ کو نہ بدلیں تو یہ ان کے لئے ہیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے اس کی ضرورت ہی نہ ہوتی جب آپ کو درد ہو رہا ہے کہ وہاں سے جو لوگ نکلیں انڈیا کا فلیگ لے کیوں نکلیں آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ ہوتی جب آپ کا کردار اچھا ہوتا آپ کے ریلیشن اچھے ہوتے دوسروں ملکوں کے ساتھ آپ فخر سے آتے ہیں وہاں سے اپنا فلیگ لے کی آپ اپنے نام جب آپ کا نام روشن ہوتا تو آپ ہم بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں لیکن ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں وہ سسٹر بھی یہ کہہ کے گئی ہیں واقعی ہے کہ ہر کوئی مطلب سارے کی جیسے نہیں ہیں پاکستان میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگوں کی تعداد کیا لوگ ہے بہت زیادہ ہے یہ حقیقت ہے واقعی سسٹر جی ہارڈ ہیں برے لوگوں کی وجہ سے ہیں تو وہ ہر ملک میں ہر جگہ میں میں کئی بار بار پیئی ہے اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں برے لوگ ہی وہ اپنے کلچر اپنے معاشرے کا نام بدنام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے باقی یہ تھی آج کے ویڈیو اس ویڈیو کے اوپر ہم نے دیا اپنوں اپینین ہمارے اپینین کے اوپر بھی چرچہ کیجئے گا کوئی بات بری لگے تو ضرور کمرٹ سیکشن میں حود بتا دیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے